آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں شجاہ الدین نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے شجاہ الدین کس دبان کا لفت ہے شجاہ الدین کے معنی کیا ہے شجاہ الدین نام کا مطلب کیا ہے شجاہ الدین میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہیں شجاہ الدین انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں شجاہ الدین ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے شجاہ الدین اردو میں کیسے لکھا جائے گا شجاہ الدین اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شجاہ الدین عربی سوال کا لفت ہے شجاہ الدین کے معنی ہے اور شجاہ الدین نام کا مطلب ہے دین کا بہادر دین اسلام کا بہادر سپاہی شجاہ الدین میں نو حروف ہیں شین جیم علف آئین پھر علف لام دال یہ نون یہ انگلش میں شجاہ الدین لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں شجاہ الدین لکھا ہوا ہے شجاہ الدین اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں شجاہ الدین لکھنا ہے تو سب سے پہلے شین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد جیم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آئین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ علف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد دال کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں نون کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح شجاہ الدین لکھا ہوا آ جائے گا شجاہ الدین لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان اردو میں شجاع الدین لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانے اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک شین نمبر دو جیم نمبر تین نمبر چار این نمبر پانچ دوبارہ الیف نمبر چھے لام نمبر ساتھ دال نمبر آٹھ دوبارہ دال نمبر نو یہ نمبر دس نون یہ ان لیٹرز کے نام ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے شین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں جیم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں این آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف کیا بتایا یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں لام آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں دال آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے شین اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں جیم اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں الف ایسے ہی فل لکھے ہیں این یہاں پر فل لکھے ہیں اور یہ الف بھی یہاں پر فل لکھے ہیں لام اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں اور دال اس طرح سے شاٹ لکھے ہیں اور دوسری دال کی جگہ پر اس طرح کا نشان لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تشدید اور یہ اس طرح سے شاٹ لکھے ہیں اور نون یہاں پر فل لکھے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہہ لکھا شین اور یہ کہہ لکھا جین اور یہ کہہ لکھا الف اور یہ کہہ لکھا این اور یہ کہہ لکھا الف اور یہ کہہ لکھا لام اور یہ کہہ لکھا دال اور دوسری دال کی جگہ پر یہ کہہ لکھا تشدید اور یہ کہہ لکھا یہ اور یہ کیا لکھا نون تو یہ کیا ہو گیا شجاہ دین ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ